موسیقی اسلام علیکم ناظرین ایچ نیوز پر آپ کا سواگت ہے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر انڈونیشیا میں بھو کم کے زبردست جھٹکے بیاسی لوگوں کی موت سو سے زیادہ گھائل سنبیدھان پیٹ کرے گی دھارہ 35 اے پر سنوائی 27 اگس کو تائے کرے گا سبرین کورٹ یوپی کے دیوریہ میں سامنے آیا مظفر پرجیسہ معاملہ والکہ گرہ سے چھڑائی گئیں 24 لڑکیاں مظفر پر کانڈ کے آروپی برجیش تھاکر کی کارل ڈیٹیل سے ہوا خلاصہ رسوکدار لوگوں سے تھا سمپرک شرابی پزاری نے دی راشپتی رامنات کوویند کو جان سے مارنے کی دھم کی آروپی پلس حراست میں اور پیٹرول کے دام دو مہینے کی اونچائی پر ڈیزل کی بھی بڑی قیمت اب خبریں بستار سے بڑی خبر انڈونیشیا کے بھوکم کو لے کر آ رہی ہے جس میں انڈونیشیا میں رویوار شام بھارتی سمایانوسار پانچ بج کر سولہ منٹ پر بھوکم کے تیز جھڑکے محسوس کیے گئے ریکٹر پیمانے پر یہ بھوکم کی تیبرتہ سات درج کی گئی تیز جبرتہ کے بھوکم کے بعد سونامی کی چیتاؤنی جاری کر دی گئی ہے حالانکہ بعد میں چیتاؤنی کو رد کر دیا گیا ہے ادھکاریوں کے مطابق ابھی تک بھوکم سے بیاسی لوگوں کے مرنے کی خبر ہے وہیں سو سے زیادہ لوگ جکھ میں بتائے گئے ہیں یوئیس جیولزیکل سربے کے مطابق بھوکم کا کیندر لمبوک آئیلینڈ کے پاس درج کیا گیا بتائے جارہا ہے کہ بھوکم کا کیندر زمین سے پندرہ کلومیٹر نیچے تھا ادھکاریوں نے سونامی کی چیتاؤنی جاری کرتے ہوئے لوگوں کو سمدر کے آس پاس نہیں جانے کی اپیل کی ہے وہیں آج تڑکے صبح انڈما نکووار دیپ میں بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے جس کی تیبرتہ رکٹر پیمانے پر پانچ آنکھی گئی ہے جمہو کشمیر میں الگاہ وادیوں کو بلاوے پر بکیے گئے بندے کے بیچ آج سپریم کورٹ میں 35 اے کو چنوٹی دینے والی یاشکہ پر سنوائی ہوئی اس ماملے کی اگلی سنوائی اب 27 اگرد کو ہوگی اب اگلی سنوائی میں ہی یہ تائک کیا گے جائے گا کیا ماملے کی سنوائی سمبیدان پیٹ کرے گی یا نہیں سنوائی پر گھاٹی کے لوگوں کے ساتھ ساتھ پورے دیش کی نظریں ٹکے ہوئی ہیں 35 اے کے مدے پر سنوائی کے بیچ الگاہ وادیوں نے دو دن کا بند بلایا ہے جس کا آج دوسرا دن ہے سنوائی کے دوران چیپ جسٹس دیپک مشرا نے یاشکہ کرتا سے پوچھا ہے کیا یہ ماملہ سمبیدان پیٹ میں جانا چاہیے یا نہیں اور انہوں نے کہا کیا یہ ماملہ پانچ ججوں کی بینچ کے پاس بھیجیں یا نہیں اسے دو ہفتے بعد تائے کر سکتے ہیں جس کے بعد تین ججوں کی کمیٹی یہ تائے کرے گی بتا دیں کی سمبیدان پیٹ کی سفارش کے لیے تین جج ہونے چاہیے لیکن ابھی دو ہی ہیں جسٹس چنچون ابھی چھٹی پر ہیں اس لئے یہ فیصلہ ابھی نہیں ہو سکتا سنوائی کے دوران نیشنل کانگریس نے کہا کہ ابھی راج میں کوئی بھی سرکار نہیں ہے اس ماملے کی اگلی سنوائی اب 27 اگست کو ہوگی وہیں اگلی خبر اتر پردیش کے دیوریہ جلے میں بیہار کے مزفر پر جینسہ ماملہ سامنے آیا ہے دیوریہ جلے میں مام وننے واسنی مہیلہ پرشک چھان گرہیوم ساماجک سیوہ سنسٹھان میں انیمت تاؤں کو لے کر سی بی آئی جات چل رہی تھی اور آرثک انہودان بند کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سنچالی کا ہائی کورٹ کا دھوس دکھا کر سنسٹھا کو زبرن چلا رہی تھی آج صبح جب یہاں سے ایک لڑکی کسی طرح بھاگ کر مہیلہ تھانے پہنچ کر لڑکی نے اپنی آب بیتی سنائی اس کے ترنت بعد مہیلہ تھانے کے ایسو نے تدکال ایس پی کو اس کی سوچنا دی ایس پی روہن پی کنائے حرکت میں آئے اور پولیس فورس بھیج کر ماں ونیباسنی مہیلہ پریشکچن اہم ساماجک سیوہ سنسٹھان پر چھاپے مار کاروائی کی جس میں بیالیس لڑکیوں میں سے چوبیس لڑکیوں کو وہاں سے چھوڑا لیا گیا اور سنسٹھا کی سنچالی کا اس کے پتی اور بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور جہاں بیہار کے مزفر پر بھالکہ گرائے ریپ کیس میں سی بی آئی کو بڑی لیڈ ملی ہے سی بی آئی جانس کو ریپ کانڈ کے مکہ آروپی برجش تھاکر کی کال ڈیٹیلز مل گئی ہے جس کے آدھار پر پولس پونستاج کرے گی کال ڈیٹیلز اور الیکٹرونک ثبوتوں کے آدھار پر سی بی آئی تھاکر سے پونستاج کرے گی سوطروں کے مطابق سی بی آئی کو برجش تھاکر کے تین موبائل فون کی کال ڈیٹیلز ملی ہے بڑی بات یہ ہے کہ تینوں موبائل میں تمام کالز ایسی ہیں جو صاف اشارہ کرتے ہیں کہ تھاکر مزفر پر سے لے کر پٹنا تک کئی سفید پوش لوگوں کے سمپرک میں رہتا تھا والکہ گرہ کے سنرکشک برجش تھاکر سے سی بی آئی اب ان کالز کے آدھار پر بات چیت کا بیورہ مانگے گی اس کے علاوہ سی بی آئی کو کچھ اور اہم دستاویج بھی ملے ہیں جانش ٹیم نے سماج کلیان ویہات سے تھاکر کے انجی او سے جڑے پانچ سال کے دستاویج مانگے ہیں جو اسے مل گئے ہیں وہیں اس ماملے میں کاروائی کرتے ہوئے سی بی آئی نے بیہار کے بھاگل پر میں بالگرہ کے پوروہ دیکشک پردیپ شرما کو گرفتار کر لیا ہے کیرل میں ترشور پولس نے ایک ایسے پجاری کو گرفتار کیا ہے جس نے شراب کے نصے میں راجپتی رامنات کووین کو جان سے ماننے کی دھمکی دے دی ہے ترشور میں ایک مندر کے پجاری جیار امن نے پولس کنٹرول روم کو فون کر کہا تھا کہ راجپتی کی ہتھیا کر دی جائے گی اس دھمکی کے ترند بات پولس حرکت میں آئی اور فون کو ٹریس کیا گیا جس کے بعد جیار امن کو کا نشاہ اترا تو اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا حالانکہ راجپتی رامنات کووین کل ترشور کے گروہ وائر مندر آ رہے ہیں اسے دیکھتے ہوئے آروپی پجاری کو اراست میں ہی رکھا گیا ہے راجپتی کے باپس جانے کے بعد اسے چھوڑا جائے گا وہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے پچھلے چار دنوں سے چل رہی بڑھتری آج بھی جاری ہے انتراشتری اس طرح پر کچھے تیل کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے لگی ہیں اس کے علاوہ روپے کے کمزور ہونے کا بھی اثر ایدھن کی قیمتوں پر نظر آ رہا ہے سومبار کو مہانگرو میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بارہ سے تیرہ پیسے کی بڑھتری درز کی گئی سومبار کو دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کے دام چھتر روپے سنتانوے پیسے پرتی لیٹر ہیں جائے نو جون کے بعد سب سے زیادہ قیمت ہے کول کتا میں پیٹرول آج 89.89 روپے کے اس طرح پر پہنچ گیا یہاں بھی اس کی قیمت 8 جون کے بعد سب سے زیادہ اس طرح پر پہنچ گئی وہیں ممبئی میں قیمتوں کی بات کریں تو یہاں 84.49 روپے پر پیٹرول پہنچ گیا چنہی میں پیٹرول پہنچ گیا پیٹرول پہنچ گیا